بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امیدے کہ آپ سب حیریل سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ حیریل سے ہوں جو میرے پیارے بین بھائی دیس پردیس سے دیکھ رہے ہیں اللہ پاک آپ سب کو اسلامت رکھے خوش رکھے عباد رکھے حصہ مسکراتہ رکھے اور اپنی زمان میں رکھے کل کی ویڈیو جو ہے میں نے اینڈ امی کی گھر پہ کیا تھا اور آج کی یہیں سے میں سٹارٹ کر رہی ہوں تو مہمان بس اب آنے ہی والے ہیں اور کچھ مہمان جو ہے آگئے ہیں یعنی کہ میرے نانا اور میری آنٹی جی جو ہے وہ آگئی ہیں اور کھانا جو ہے تیار ہو رہے ہیں آپر آٹا وغیرہ جو ہے بھابی نے گون لیے اور امی نے ہانٹی بنائی دیکھ رہی تھی کیا بنائے میں بھی خود ابھی دیکھ رہی ہوں کیونکہ سردی بہت ہی زیادہ ہے نا اس لیے میں باہر ہی نہیں نکلی بس طرح سے یہ دیکھیں جی کھانا بنا ہوئے ماشاءاللہ جی زبردست اور بھو بھی بڑی زبردست کی لگ رہی ہے بہت زبردست اور بھائی جان بھی کسی کام سے باہر گئے ہوئے ہیں تو ابھی اعتشام جائیں گے روٹی لگوانے کے لیے تنور سے اور پھر جینا بھائی بھی آ جائیں گے اور شاہ ساتھ ساتھ جوئے مہمان بھی جائیں گے میرے بھائی گئے ہوئے ان کو لینے کے لیے میری بھائی کی جو سسٹر ہے نا تو ان کو اٹھانا تھا اس لیے تو وہ ہی سے چلے گئے بھائی سے لینے کے لیے ان کو اور ابھی اعتشام جاتے ہیں یہ روٹی لگواتے ہیں جی آگے آگے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ویڈیو بہت اچھی ہونے والی ہے تو جو چینل پر نئے آنے والے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک کریں شیئر کریں اور اچھا ساتھ کومنٹ بھی ساتھ ساتھ کر دیں اور بچے تو کھیڑنے ہیں بچوں کو سردی نہیں لگتی اور ازلان بھی اڑ گیا ہے یہاں پر گفشپ لگ رہی ہے ازلان کو چھوڑ کے گئی تھی میں ازلان کے پاس رو رہا ہے ہیٹر کی وجہ سے کمرہ جو ہے نا گرم ہو رہا ہے اور میرے نانا بھی آ گئے ہیں یہ میرے نانا ہے جی جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مامو اور میں جا رہے ہیں روٹی لگوانے کے لیے ابھی جاتے ہیں روٹی لگواتے ہیں ازلان ازلان آپ سیڈ کی وجہ پیٹا اور سینکل نکالنے دوا دروازہ کھولو آپ ازلان آٹا ہمارا یہ رکھا ہوا ہے ابھی جاتا ہوں دوری جانے کے لیے توائی لیتا ہوں روٹی لگواتے ہیں مامو در بیٹھے ہیں تقریبا ہماری آدھی روٹی لگتے ہیں آدھی روٹی لگتے ہیں آدھی روٹی لگتے ہیں روٹی لگتے ہیں روٹی لگوا کر آگے ہم ٹکھر بھاری ابھی ڈال بھی جو مہمان آئے ہوئے ہیں ابھی ان کو کھانا کھلاتے ہیں اور پس بھی کھاتے ہیں کہ ان کو آنا میں تھوڑی دیر ہے وہ راستے ہیں تب تب یہ روٹی ٹھنڈی نہ ہو جائے ان کے لئے پھر دوبارہ روٹی لگوا آئے گے کس کو مار ہوگی کیونکہ ابھی نیچے دسترخان لگاتے ہیں کیونکہ سردی ہے سردی کی وجہ سے پھر اوپر بیٹھیں ادھر دسترخان لگا رہے ہیں چارپائی کے اوپر ہی دعا کی طبیعہ صحیح نہیں ہے دعا لیٹی ہوئی ہے ابھی چائے کا ٹائم ہے چائے سب کو دیتے ہیں جی چالے جو گھر ہے سراکتا ہے اگر نے ہاں جو گھر ہے جو گھر ہے جو گھر کے لئے جو گھر ہے شکریہ ہمارے پہنچ گئے ہمارے کافی لیٹ پہنچ گئے اسلام علیکم بھائی جان بیسی ملا ڈولا ہمارے پہنچ گئے ые لڑکے والے جو پہنچ گئے ہیں اور ابھی کھانا وغیرہ جو انہیں کھلا رہے ہیں باشی تو سب نے چویدر سے نا انہوں نے کھا لیا کھانا اور اب لڑکے والے جو آئے ہوئے نا تو ان کو کھلا رہے ہیں ابھی اس کمرے میں بھابی کمرے میں کھانا کھا رہے ہیں یہاں سے نکال نکال کے دے رہے ہیں کھانا اور وہاں پر جو دان سردی نہیں لگ رہی ہے دیکھو دان کے کام چیک کر رہے ہیں یہ دیکھو نیچے سے تو یہاں سے ہوا جا رہی ہوگی آپ کو چوڑے کے ادھر بیٹھا ہوئے ہیں یہاں پہلکل کسی آگ جل رہی ہے موسیقی 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 اور میرے اپو کھڑے ہیں یہاں پر حسن کو اٹھا آکے اور یہاں پر بابی نے آئیت کو اٹھایا ہوا ہے چپ 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 چھا لو خیر سے چھلے جائیں اپنے گھر پر پہنچیں ایسا دکھوں میں سب کو سلام کر رہا ہے سلام علیکم ہمارے اجساد جانے کے لئے تیار ہو گئی اور رات کو ہم یہیں پہ رکھی تھی سردی بہت زیادہ بنی ہوئی تھی تو سب نے پھر مجھے روک لیا اس لئے میں پھر گھر نہیں گئی تھی ابھی ہماری جانے کے فائنل تیار ہو گئی دوپیر کا کھانا بغیر ابھی کھانے میں جو دوپیر میں چاول بنائے تھی تو چاول سب نے کھائے صرف میں نے نہیں کھائی کیونکہ اس لان کو زکام روٹی پک آئی اور بھابی نے اور علیزہ نے کام کچ کے برتن اگرہ دھوکے رکھ دیں ابھی رکھنے یعنی کہ دھویں گے سارا کو دھوک ہو کے رکھ دیں گے رات کو میمان کافی لیٹ گئے تقریباً وہ نکلتے کرتے جو ان کو دو بج گئے رات کے تو یوں ہوا دو بج گئے تو اس لئے جو ہے نا پھر ہمارا راستہ بھی ایسا یہ جانے کا صحیح نہیں اور پھر دوسرا یہ کہ سردی بھی بہت زیادہ تھی اس لئے جو ہم پھر یہیں رکھ گئے ابھی شام کا محول ایسا لگ رہی جیسے شام شام ہوئی بھی بھار چلتے ہیں دیکھتے ہیں جی کچھ دوپ نکلی یا نہیں نکلی اور آپ سب کو بھی دکھاتے ہوں دوپ تو بلکل بھی نہیں نکلی ہوئی بلکل بھی ایسا لگ رہی جیسے شام کا منظر اور آپ سب کو میرے طرف سے جمعہ مبارک ماشاءاللہ سیاد باب برکت دن میں اللہ پاک آف صدقے نیک جائے دلی دعائیں قبول فرمائے اس دن کے صدقے اور اللہ پاک ہر بیٹی بہنوں کے نصیب اچھے کریں آمین سم آمین آیت نور بھی ہمارے ساتھ جاری ہے جانے کے لئے تیار تو ایوی آؤ ادھر آؤ پہلے صحیح سے سب کو سلام کرو سب کو سلام کرو صحیح سے سلام کرو سلام علیکم پھر چلیں گھر لے کے چلو سلام کرو سلام کرو سلام کرو سلام کرو سلام کرو جلدی سے پھر چلیں سلام کرو میں صدقے ہو جاؤں اسلام پورا کرنا نہیں آرہا نا اس کی ضلقیں جو ہے نا اس کی کبھی بھی نہیں ادھرا ادھرا میں باندھوں توپی وغیرہ پہنو پھر چلتے ہیں اس کو میں آیت کو ساتھ اپنے لے کے جارہوں ہوں آج ہی ہمارے گھر پہ ہی اتر رکھے گی تو بس یہ ہی تھی آج کے ہماری ویڈیو آپ سب کو کیسے لگی امید کرتے کیونکہ آج کے مارے ویڈیو پسند آئے گی تو انشاءاللہ پھر ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تر رکھے گا اپنا خیال اور دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ آج ادھری رکھو گی پھر بولو گی تو نہیں مجھے چھوڑنے چلو ہم نہیں چلو چلو اچھا پھر ادھری رکھنا اور ویسے دن کا پتہ بھی نہیں چلتا دن اسی جلدی بھی گزر جاتے ہیں دوپیر کا ٹائم ہے اور بس پتہ نہیں لگے گا شام کیسے ہوگئے اور رات کس طرح سے ہوگئے ابھی محمد ازلان کو اٹھاتے ہیں اور چلتے ہیں اب گھر کی طرح کھانا پینا کھاتے کھتے جو انہیں ٹائم ہوگی ہے صبح میں ہم نے نکل جانا تھا میرے نانے نانا جی اور میری آنٹی بھی وہ یہی پر تھیں ابھی میری آنٹی جو ہے وہ دوسری آنٹی کی دھر پر گئی ہیں تو پھر اب ہم بھی روانہ ہوتے ہیں ہاں سے